میری ذرا سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امید ہے کہ خریت سے ہی ہوں گے الحمدللہ آج ہم نے یہ سائٹ کمپلیٹ کر لی ہے صفائیاں وغیرہ اس کی جاری ہیں ہم اس کو کلائنٹ کے ہینڈ اوبر کرنے جارہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی وزٹ کروا دیں یہ ایک پلادہ ہے چار مر لے گا ماشاءاللہ بہت اچھا فرنٹ ٹیلیویشن اس کا ہے گلاس ورک ایلومینیم ورک کی پٹیاں ہیں اور اس کے ساتھ روک وال کیا ہوا ہے یہ ٹاف ٹائل لگائی ہوئی ہے روٹین میں یہاں پر ٹاف ٹائل ہی لکھتی ہے یہ کار پارک کے لیے اس کے بعد یہ گرین آئٹ کی بہترین خوبصور سیڑی ہیں یہ ایک گرین آئٹ اور ٹائل میں مکس ایک ڈبل ہائٹ کا یہ ڈزائن دیا ہوا ہے برامدے کا اس کے اوپر بہت خوبصورت سیلنگ کی ہوئی ہے جو کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی فرنٹ یہ مین انٹرنس ہے یہ گلاس اور ایلومینیم کا کام بہت ہی نفاست کے ساتھ کیا ہوا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے سارا یہ گرین آئٹ کی خوبصورت سی سیڑھیاں یہاں سے مین انٹرنس ہے آپ نیچے بیسمنٹ میں جا سکتے ہیں اور یہاں سے ہی اوپر جانے کا راستہ ہے اب ہم یہاں سے گراؤنڈ فلور کے مین حال میں آجاتے ہیں پلازے میں سارا حال ہی بنتا ہے باقی جب کوئی بھی شفٹ ہوتی ہے کمپنی یا کوئی رنٹ پہ لیتا ہے تو وہ اپنے حساب سے پھر لکڑی کی پارٹیشن کروا کے کروا لیتا ہے اپنے حساب سے ڈیزائن کروا لیتا ہے یہاں پہ یہ ایسی کے دو پوائنٹ دیئے ہیں یہاں پہ ایسی لگیں گے کیمرے انسٹال کر دیئے ہیں یہ ایل سیٹی پہ آپ کو کیمرے انسٹال کیوں میں نظر آ رہے ہوں گے ان کی ویڈیوز کیمروں کے اس کے بعد بہت اچھا یہاں پہ پینٹ کا کام کیا ہوا ہے الیکٹرک ورک بہت اچھا ہوا ہے سینٹری کا کام بہت اچھا ہوا ہے پینٹ کی فنچنگ ماشاءاللہ بہت اچھی فنچنگ کی ہوئی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کی اوپر لسے نہیں ہیں یہ سارا پینٹ انہوں نے پینٹ والے نے رولے کے ساتھ کیا ہوا ہے رولر کے ساتھ اس پہ برش استعمال نہیں کیا ہوا ہے برش سے جب استعمال کرتے ہیں تو اسے دیوار کے اوپر لسے آجاتی ہیں برش کی جو کہ بہت بری لگتی ہیں تو جب ہم رولر سے لگواتے ہیں پینٹ تو یہ لسے نہیں آتی اور فنچنگ بہت آؤٹ کلاس نکلتی ہے یہ اس کے گراؤنڈ فلور ہے اور گراؤنڈ فلور کی یہ سیلنگ ہے گراؤنڈ فلور کے ساتھ ہی آپ کو اوپر میزنان فلور ملے گا یہ ماشاءاللہ بہت اچھی گریل لگائی بھی ہے اور یہ ڈبل ہائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ڈبل ہائٹ لوگی ہے گراؤنڈ فلور کی یہاں سے ہم سیلنگ چڑھیں گے اور اوپر میزنان فلور آپ کو وزر کرواتے ہیں یہ لیفٹ ہے سامنے لیفٹ کے ساتھ یہ نیچے ابھی یہاں سے یہ مین انٹریس ہے یہاں سے نیچے ہم بیسمنٹ میں جاتے ہیں بیسمنٹ میں بھی سیم حال گراؤنڈ فلور کی طرح نیچے سیم حال ہے اور اس کے بعد ہم سیلنگ چڑھ کے اوپر چلے جاتے ہیں بہت خوبصورت گرین نائٹ کے سیڑھیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں بہت اچھی ریلنگ لگائی ہوئی ہے ریلنگ کے ڈیزائن بہت سیمپل اور خوبصورت ہے ہر فلور پہ لیفٹ دی ہوئی ہے یہ میزنان فلور ہے میزنان فلور کی بہت اچھی ہے آپ کو سیلنگ ڈیزائن نظر آ رہا ہوگا بہت خوبصورت طریقے سے یہ سیلنگ ڈیزائن دیا ہوا ہے اس کی میزنان فلور کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تکیبن یہ آٹھ ساڑھے آٹھ فٹ ہوتی ہے اس کی ہائٹ کیونکہ یہ میزنان اور گرون سور اکٹھا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی ہائٹ میزنان کی کم ہوتی گیا یہاں پہ آپ کو ایک واشروم ملے گا واشروم میں سیانٹی کا بہت اچھا کام ہوا ہوئے اور ٹائل ورک بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہوئے یہ آپ کو کم ڈیبلی او سی ملے گا آپ کو ادھا سنگ ملے گا یہ ٹائل کا بہت خوبصور ٹائل سلیکٹ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے لگائی ہوئی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ٹاک نظر نہیں آرہے اور اس کی فنشنگ کوالٹی بہت خوبصورت ہے اور لائنیں بلکل ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اب ہم چلتے ہیں اور اوپر فرسٹ فروڑ پہ ہیں آپ کو فرسٹ فروڑ کا وزب پر باتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں لفٹ کا گام جاری ہے اس کی آپ سیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ کلائنٹ کے ہم ہینڈ اوپر کر دیں یہ بہترین ٹائل لگی ہوئی ہے یہ پورے کا پورا حال ہے آپ اس کی خوبصورت سیلنگ آپ کو وزرٹ کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے اسی طرح ہی سیکنڈ فلور تھرڈ فلور فورت فلور پہ سیلنگ کے ڈیزائن ہے اور سیم اسی طرح ہی حال ہیں اوپر کیونکہ اوپر والا ڈیزائن پھر سیم ہوتا ہے اس میں آپ کو حال ملے گا یہاں پہ کپٹ کے لیے جگہ ملے جائے گی آپ کو اس کے بعد آپ کو ایک چھوٹا کچن ہے وہ ہر فلور پہ ملے گا اور ساتھ ہمیں واشوں ملے گا ڈبلیو سی اور وینٹی لگی بھی ہے سیم اسی طرح اوپر سیلنگ ہے اور ٹائل لگی بھی ہے بہت خوبصورت طریقے سے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا سارا کام شکریہ